عبد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومن جنت سے خوشب بہار بہار آئی اب مختصر ٹائم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ویز شریبیان حضرت مولانا کاری محمد امین مدنی صاحب آف گجرات کہ وہ آئے اور مختصر ٹائم میں کتاب فرمائے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی نستفام خصوصا علی سید الرسول وخاتم الانبیام اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِيَسْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَامُ سیرتِ ساکھیِ قَوْسَر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعنوان تسا سنیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویسے تھے تمام صحابہ ہی جنتی ہیں جدو تمام لوگ جنت پہنچ جانگے اللہ تبارک وطالہ جنتی ہیں وہ ایک انام عطا کرنگے اور وہ انام کی ہوئے گا اللہ تبارک وطالہ فرماؤنگے اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِزْوَانِ فَلَا أَسْخَتُ عَلَيْكُمْ عَبَدَا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماؤنگے کہ اے جنتیوں میں آج ہمیشہ ہمیشہ تو آڑے تے راضی ہو چکے آؤں میں آج تو بات تو آڑے تے قدی نراض نہیں ہوا گا اے تے جنتیانوں عام جنتیانوں جنت وچ اللہ دی رضا مندی ملے گی تو جنتی خوش ہو جانگے اس انام اُتے جنتیان نیمتا بھی مل چکیانے جنت میں سب کچھ مل گیا ہے لیکن اس انام تو بات جنتیان کھنگے اللہ اسی تے رہے تے راضی آؤں اے تو جنت وچ رضا مندی ملے گی نا لیکن میرے مابوب علیہ السلام دے صحابہ صحابہ اوہن جنانوں میرے رب نے دنیا وچی جنتیان بشارتاں دی دی آؤں میرا لا دنیا وچی انا تے راضی ہو چکا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار واللزین تبعوہم بحسان رضی اللہ عنہم ورزوان اللہ فرمان دے نے میں حضرت سحیب تے راضی میں حضرت سلمان تے راضی محمد کریم علیہ السلام دے ڈیڑھ لکھ صحابہ تے راضی میرا اللہ دنیا میں چی راضی ہو چکے ہیں اولائی کا کتب فی قلوبہم الایمان اللہ فرمان دے نے نمازہ اس واسطے پر دے ہو کہ اللہ توڑے تے راضی ہو جائے دباتہ اس واسطے کر دے ہو کہ اللہ توڑے تے راضی ہو جائے روزے اس واسطے رکھ دے ہو اللہ توڑے تے راضی ہو جائے حج اس واسطے کر دے ہو اللہ توڑے تے راضی ہو جائے صدقے اس واسطے کر دے ہو اللہ دی ذات توڑے تے راضی ہو جائے خیرات اس واسطے کر دے ہو اللہ تعالیٰ تے راضی ہو جائے میں محمد کریم علیہ السلام دے صحابہ تے راضی اللہ تعالیٰ نے جنت ساٹیفیکیٹ عطا فرمائے اور فرمایا میں انہ دے دلہ وچھ ایمان نو لکھ دیتا ہے اللہ اکبر آج کوئی اٹھ کی آنکھے کہ ابو بکر صدیق مسلمان نہیں معاذ اللہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان صحابہ اکرام دے بارے زبان درازی کرے معلوم ہویا قرآن فرما رہا ہے رب تعالیٰ فرما رہا ہے میں انہ تے راضی تو او مجھ تے راضی تے صحابہ اکرام تے جب اللہ راضی ہو چکے ہیں قرآن نے رضا مندی ساٹیفیکیٹ دے دیتے نے معلوم ہویا صحابہ تے تنقید کرنے والا خود ہی قرآن دا منکر ہو گیا اللہ اکبر میرے بھائیو صحابہ اکرام چھوں سب توں عظیم شخصیت سب توں عظیم شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے آپ دے ہر مقام تے مدد کیتی ہے اور پھر مسلمان ہوئے نے مسلمان ہونتو بعد اگے تبلیغ کیتی ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق دی تبلیغ تے مسلمان ہوئے اے اشرہ مبشرہ بچو صحابہ اکرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال میں تے قرآن یا نظرہ مچ قرآن دے جو آیات توڑے سامنے پڑھیا نے رب العالمین نے فرمایا پورے قرآن اندر اللہ تعالیٰ نے کسے بھی نبی نو صاحب نہیں آکھیا ابو بکر صدیق و شخصیتیں جنان رب العالمین نے قرآن اندر صاحب فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام دے صاحب نے او صاحب نبی نے صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اہود پہاڑ اٹھے چڑھ گئے نے آپ دن آل ابو بکر صدیق بھی نے حضرت عمر فاروق بھی نے اہود پہاڑ تے چڑھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں پہنچے نے اہود پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی تی ہے اللہ اکبر سادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالتے پہاڑ بھی محبت کر دی نے اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماؤں دی نے رحمت کائنات فرماؤں دی نے اے میرے صحابہ یہ اہود پہاڑ جڑھائیں اِنَّ جَبْ لَا اُحْدٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّونَ یہ جڑا اہود پہاڑے یہ ساڑھے نال محبت کر دی تیسی اندنال محبت کرنے ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پہاڑ محبت کر دی نے پتھر محبت کر دی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال جب آپ پہاڑ تے چڑھے نے پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی تھی آپ نے اپنا قدم مبارک پہاڑ دے اُتِ مَارِ آم اور آف فرما دینِ اُصْبَتْ اُحْدُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِّيٌّ وَصِدِّقٌ وَشَہِدَانٌ اُحْدَ خَموش ہو جا حرکتہ نہ کر تیرے اُتِ اچھے ایک نبی سوارے تیرے اچھے ایک صدیق سوارے تیرے اُتِ دو شہید سوارنے صحیح بخاری دی یہ حدیث ہے مسلمانوں اس حدیث دے اندر نسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ ابو بکر نو فرمایا صدیق صدیق دمانہ کیا ہے سچا ابو بکر صدیق ہے جس نو اللہ تے پیغمبر سچا کہیں اور دو شہید کون نے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہو وہ بھی شہادت تے رتبے تے فائض ہوئے نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مقام تھے آپ نے حضرتِ ابو بکر صدیق نو جنت یا بشارتان دی تھی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے من اصبح منکم اليوم سائمن صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا کون ہے جنہیں توڑے کے چوہ جو روزہ رکھے آئے ہیں نفلی روزے اسی تھاڑے تو فرضی روزے نہیں رکھ دے نا نفلی روزے ہر سمار دا روزہ ہر جمعہ رات دا روزہ چندی تیرہ چودہ پندرہ دا روزہ نفلی روزہ اے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے آپ نے صحابہ کلو عمال پوچھے کون ہے توڑے بچوں جنہیں نفلی روزہ رکھے آئے ہیں ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں اللہ دے پیغمبر میں روزہ رکھے آئے ہیں اللہ ہو اللہ آپ پوچھ دیں اے میرے سیابہ کون ہے توڑے بچوں جس نے من اتاما من کم اليوم مسکینا آج توڑے بچوں کس نے مسکین نکھانا کنے کھوایا ہے غریبہ نکھانا کھلانا مسکینہ نکھانا کھلانا بھی بہت بڑی نہیں کیے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں تمام سیابہ بچوں عرض کر دیں اللہ دے پیغمبر میں مسکینہ نکھانا کھلانا ہے اللہ ہو اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیں من آدہ من کم مریضا کون ہے توڑے بچوں جس نے آج کسے مریض نکھ اس دیتمار داری کیتی ہوئے اس دا حال وال پوچھیا ہوئے کیونکہ جب آپ مریض دیتمار داری کر دیں صبح دے ٹیم کرے تیس ستر ہزار فرشتہ اندھے واسطے بخشش دی دعا کر دیں مریض دیتمار داری کرنا بہت بڑی نہیں کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کھڑے ہوئے اللہ دے پیغمبر اے نیکی بھی میں کی تھی ہے اللہ ہو اکبر چوتھا سوال پیغمبر علیہ السلام نے رحمت دے کائنات علیہ السلام نے پوچھیا من کون ہے توڑے بچوں جس نے اسے مسلمان بھائی دار جنازہ پڑے ہوئے نماز جنازہ پڑنا بھی بہت بڑی نیکی ہے بہت بہاڑ دے برابر اللہ تعالیٰ سواب بتا کر دیں دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے عرض کر دیں پیارے آقا جی میں آج ایک جنازہ بھی پڑے آئے اتنیا نیکیاں کرنے والے ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشاد فرمایا نبوت والی زبان چو فرمایا مجتمعنا فمرائم اللہ دخل الجنہ جو بھی بندہ نیکیاں کرے گا جس بھی انسان اندریں نیکیاں جمع ہو جان گیاں میرا اللہ اسنو جنت اتا فرمائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت دی بشارت مل گی ایسے طرح یہ بھی صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا من انفق ازوجین فی سبیل اللہ جس کسے مسلمان نے دو چیزان جوڑا چیزان تھا اللہ بھی رابج خرش کیتا ہے اللہ تعالیٰ اسنو جنت دیا دروازیاں چو بلائے گا جنت دیا دروازیاں تا ذکر ہویا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازہ پڑھنے والا باب السلات وچو گزرے گا نمازہ پڑھنے والا باب السلات وچو گزرے گا آپ نے فرمایا صدق خیراتاں کرنے والا باب السدقہ وچو گزرے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا روزے رکھنے والا باب ریان ویچھو گزرے گا جنت اٹھ دروازے نے مختف دروازہ تا ذکر فرمایا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نے ارض کر دینے بیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوئے گا جنہو جنت دے اٹھا دروازہ جو بلایا جائے کیا کوئی ایسا بھی انسان ہوئے گا کیا کوئی ایسا بھی قسمت والا ہوئے گا جنہو جنت دے اٹھا دروازہ جو بلایا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورز کر دینے اے پیاری آقا کریم علیہ السلام کیا ایسا بھی کوئی نصیب والا ہے ایسا بھی کوئی قسمت والا ہے جس کو جنت دے اٹھا دروازہ جو بلایا جائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ابو بکر ارجو ان تکونا ملہم اے ابو بکر میں امید کرنا اللہ تینہو جنت دے اٹھا دروازہیں چو بلایا جائے گا ابو بکر صدیق و شخصیت ہے جنہو جنت دے اٹھا دروازہیں چو بلایا جائے گا اللہو اللہ پیغمبر علیہ السلام دے نال ہجرت وچنال بدر وچنال اہد وچنال ہنین وچنال خندق وچنال احزاب وچنال پیغمبر علیہ السلام دے نال جتے بھی مسد نبی وچنال حجت الودا وچ ابو بکرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے حجرت وچ بھی اکٹھے اہود وچ بھی اکٹھے بدر وچ بھی اکٹھے قرآن کو پوچھئے تیز ہو ما فی الغار غار سور اچ بھی اکٹھے اگر اسی آجت بیکھئے کسے صحابہ دی صحابہ اکرام دیا مخلف جگہ تے قبران حضرت ابو ایوب بن ساری دی قبر استنبول ترکی دی اندر موجود ہے کئی صحابہ دیا مختلف قبران موجود نے لیکن اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن دی جو دوباری آئیے اسی جائیے مدینہ اندر ابو بکر صدیق پیغمبر دے نال اللہ اکبر جنت وچ بھی نال روزہ وچ بھی نال قبر اچ بھی سات اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او ساتھ دیتا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے اِنَّا مِنْ اَمَنْ نَاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَعْلِهِ قربانیاں تے بڑیاں دی تھی انہیں بڑے صحابہ نے قربانیاں دی تھی انہیں حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ نو تحید دی خاتر مکہ دیاں گلیاں اندر حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ نو گرم ریتے لٹایا گیا ہے سینے تے باری پتھر رکھ دیتا گیا ہے کدر حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ نو آگ دیاں گا رہا تے لٹایا گیا ہے کدر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نو سولیہ تے چڑھا دیتا گیا ہے بڑے بڑیاں قربانیاں نے بڑیاں بڑیاں نیکیاں نے لیکن ابو بکر صدیق دیاں تے نیکیاں ہی ہوا کھریانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بڑیاں بکریاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اِنَّمَنْ اَمَنْ نَاسِ اَمَنْ نَاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِ وَمَعْلِقِ آپ فرما دینے میرے صحابہ اے میرے صحابہ لوگاں میں چومی جس جس نے بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی جان دے نال اپنی مال دے نال جس جس نے بھی عسان کی تے سن بڑے بڑے احسان اسلام اُتے اللہ دے دین اُتے بڑے بڑے احسان کی تے اِنَّمَنْ اَمَنْ نَاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِ وَمَعْلِهِ جس جس نے بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے احسان کی تے سن میں سب دے بدلے چکا دیتے نے لیکن ابو بکر صدیق و شخصیت جس دے سان سانات دا بدلہ میں محمد دنیا تے نہیں چکا سکیا ابو بکر دے سانات دا بدلہ اللہ ابو بکر نو جنت وچ اتا کرے گا آخرت وچ اللہ اتا کرے گا محسن رسول ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم دے شخصیت ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کین لگے غزبہ تبوگ دا موقع ہے جائش الاسرہ ہے تنگی دا لشکر ہے کہ آج میں مال خرچ کرنے میں چوں ابو بکر صدیق تو اگے لنگ جانا ہے شہابہ اکرام دی خواہش ہون دی اسی نیکیاں اندر ایمان اندر تقوی اندر تہارت اندر پرہیزگاری اندر نماز پڑھن اندر نیکیاں کرن اندر لوگاں تو دوسرے ہیں تو اگے لنگیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ دی راوچ مال خج کرنے واسطے جنگ تبوگ دی تیاری واسطے اپنے گھردہ آدھا سمان لے کر آئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت پچھ پیش کر دیتا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آپ پوچھ دینے کتنا مال لائے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کون عمر ہے او عمر جس دا محل میرے پیغمبر جنت وچوے کی آئے نے کون عمر ہے جس دے بارے میرے نبی فرمارے نے لوکانا بادی نبی جن لکانا عمر اے میرے سیاں با اگر میرے بعد نبی کوئی بننا ہوں دا تے عمر بن دے رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ تعالیٰ نے نبو ہوتے دروازے بند کرتے دیں کوئی نوا نبی نہیں آسکتا کوئی نوا پیغمبر نہیں آسکتا میں خاتم النبیین بن گیا آیا آپ فرماندین اے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تسی جیسے گلی بھی جو گزر جاوے ہو شیطان اور رستہ ہی چھٹ دیں دیں اللہ واللہ حضرت عمر رضی اللہ جسی شخصیت آن دن میں ابو بکر صدیق تو اگر بعد جانا ہے مال خرج کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھیا کتنا مال لے کے آئے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو پہلے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارز کر دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جیتو بنست مالی اللہ دے پیغمبر میں اپنے گھردہ ادہ سمان لے کے آگیا اللہ اکبر اور دل دی خواہش ہے کہ ابو بکر صدیق نالوں زیادہ مال خرج کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پچھ دینے ابو بکر تسی کتنا مال لے کے آئے ہو گھر والے ہم واسطے کی چھڑ کے آئے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارز کر دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میں تے سر اپنے گھردہ سرہ سمان لے کے آگیا اب قیت لہم اللہ ورسولہ میں اپنے گھر اندر چھڑ کے آیا تے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ تنی چھاور کر دیتا اللہ واللہ اللہ تبارک وطالہ نے اہمین جنتیاں بشارتاں دیتیاں صحابتیاں قربانیاں یہ بڑیاں نے انہوں نے اپنے وطن چھڑ دیتے نے انہوں نے اپنے گھر چھڑ دیتے نے للف قرائل محاجرین اللہ اخرجو من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلم من اللہ ورزوانہ اللہ دا قرآن گوائیاں دے رہے آئے اوہ فقیر محاجر ہجرتاں کرنے والے مکہ چھڑ کے مدینہ دی طرف ہجرت کرنے والے ہجرتِ حبشہ کرنے والے اللہ وطن کیوں چھڑ دیتے اے میری اللہ انا گھر کیوں چھڑ دیتے اوہ مکہ نو کیوں چھڑ آئے اللہ فرما دیتے یبتغون فضلم من اللہ ورزوانہ اللہ فرما دیتے اوہ میری رضا مندی تلاش کر دیتے میرا فضل تلاش کر دیتے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرموان دینے اسی انہوں نے دلندہ امتحان لے آئے آج امتحان اندر سکولہ اندر استاد امتحان لے اندر اللہ اکبر لیکن دلدہ امتحان تو کوئی لے نہیں سکتا اے صرف لے سکتا ہے تو کون لے سکتا ہے صرف اللہ لے سکتا ہے دلندہ بید کون جاندہ ہے دلندہ بید تو میرا اللہ ہی جاندہ ہے اس واسطے میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولائک اللہ جی نمتحان اللہ قلوبہم لتقوی اے اللہ کچھ لوگ ایک اندر نے کیسے اباؤ تو تو ایمان لے آیا نماز اللہ اللہ فرما دینے نا 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 اولائک اللہ جی نمتحان اللہ قلوبہم لتقوی میں اللہ فرما دینے میں خود امتحان لے آئے تے میں انہ دے دلان دہ امتحان لے آئے میں دلان مجھ جھاتی پا کے بیکھے آئے میں دلانو بیکھ لے آئے انہ دے دلان دے اندر تقوی تقوی اللہ دا ڈر ہی ڈر ہے حبابہ الیکم الیمانا وزینا ہوں فی قلوبکم صحابہ اکرام دی صفات قرآن بیان کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں میں تے صحابہ اکرام اجسانو کسے نو مال نا المحبت کسے نو اولاد نا المحبت کسے نو اپنے خاندان نا الجدہ محبت صحابہ اکرام دی صحابہ اکرام دی صفات قرآن بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی نے اس ایمان نو اس اسلام نو خوبصورت بنا کے صحابہ دے دلان مجھ منقش کر دیتا ہے صحابہ دے دلان مجھ ایمان نو خوبصورت بنا کے میرے اللہ نے ایمان سجا دیتا ہے اللہ واللہ اللہ تعالی اے فرما رہے نے قرآن پاک اندر اگر ایمان لیونا ہے تسا چودہ سو سال بعد آنے والے مسلمانوں اگر تسا ایمان لیونا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ دِهْتَ دُو اگر تسا ایمان لیونا ہے تو انجھ ایمان لیو جویں ابو بکر صدیق ایمان لیونا ہے جویں عمر فاروق ایمان لیونا ہے جویں بدر والے ایمان لیونا ہے جویں اہد والے ایمان لیونا ہے جویں خنین والے ایمان لیونا ہے جویں خندق والے ایمان لیونا ہے جویں ہب شاہ حجرت کرنا والے ایمان لیونا ہے میرے صحابہ نو برا نہ کہنا خبردار خبردار سلسلہ حدیث و صحیحہ اندر شیخ خلبانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو لے گیا ہے او کتنا بڑا بدوقت انسان ہے او کتنا زلیل انسان ہے او کتنا گندہ ترین انسان ہے جو صحابہ دے گلے کر دے جو صحابہ اکرام دے نو گالاں دے دے جو صحابہ اکرام دے تو برے بول دے فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے من صبح صحابی فعلیہ لانت اللہ والملائکہ تھی والناس اجمعین میرے پیغمبر فرما دے نے جنہیں میرے صحابہ نو گالی جتھی جنہیں میرے صحابہ نو برا بولیا جنہیں میرے صحابہ نو مندہ بولیا جس نے میرے صحابہ تے تورا کیتا اس تے اللہ دے بھی لانتے تے اللہ دے تمام فرشتیاں دے بھی لانتے اس تے تمام انسانہ دی لانتے ایسا شخص ملون ہے جو ابو بکر صدیق عمر فرور حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان یا دیگر صحابہ بچوں کسے صحابی دی تنقیز کرے تبرہ کرے انہوں مندہ بولے او قرآن دے بارسن صحابہ قرآن دے گواہن اللہ دے پیغمبر دے قرآن اتردہ رہا لکھن والے کون بولو صحابہ لکھن والے کون صحابہ پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے نمازہ پڑھنے والے کون صحابہ حاج دا طریقہ سکھن والے کون صحابہ پیغمبر علیہ السلام نے الملکہ حاج کنہ کیتا صحابہ نے نمازہ کنہ سکھیاں صحابہ نے احادیث کنہ یاد کیتی صحابہ نے قرآن کنہ نے پڑھیا صحابہ نے قرآن کنہ محفوظ کیتا صحابہ نے قرآن دے گواہ صحابہ نبوت دے گواہ صحابہ نماز دے گواہ صحابہ روزیاں دے گواہ صحابہ جنازے دے گواہ صحابہ حجرت دے گواہ صحابہ غار دے گواہ صحابہ پیغمبر علیہ السلام دے پورے دین نو محفوظ کرنوالے سے آبا پیغمبر علیہ السلام دے نالال چلنوالے سے آبا قربانیہ دینوالے سے آبا پیغمبر علیہ السلام آپ اس واس دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دے بارے ایک دن نینجو یا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تے ابو بکر صدیق دیا پسوے تھوڑی دی چپ کلش ہو گئیے ناراض کی ہو گئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تشریف فرمانے عوضروں ابو بکر صدیق آئے ہوئے نے تے تیز تیز قدمان اللہ لارے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دیا نظرہ پہ گئیاں آپ فرمانتے ہیں لگ دائے ابن ابی کوحافہ دی کیسے نہ لڑائی ہو گئی ہے تیز تیز قدم ابو بکر صدیق آ رہے نے بیٹھ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بھی آ گئے تے تو گال شروع کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ارز کر دے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر صدیق ملہ ناراض ہو گئے نے انہوں نے راضی کرنے کوشش کی تھی تے راضی نہیں ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کہ ابو کحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کے لئے کیا تم میرے دوست کو میرے یار غار کو میرے ساتھی کو ابو بکر صدیق کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں دیتے ہو میری وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو ستانہ چھوڑ دے ہو گئے نئیم میری وجہ نال ابو بکر صدیق نو اتنیا قربانیاں دینوالے نئیم میرے یار نو میرے دوست نو ابو بکر صدیق نو میری وجہ نال تُسی چھڑ کیوں نہیں دین دے ستانہ کیوں نہیں چھڑ دے ہو حضرت عمر رضی اللہ پریشان ہو گئے اللہ اکبر میرے بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو دا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دھڑک دائے آپ جس طرف ہوں دینے ابو بکر بھی ہوتے موجود نے بدر دے اندر نے جی خیمے اندر ابو بکر صدیق موجود نے اللہ دے پیغمبر دعا کر رہے نے ابو بکر صدیق نال موجود نے چادر مبارک کندیاں تو نیچے گر گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ اٹھا لے اندر نے اور عرض کر دے اللہ دے پیغمبر بس کر دیو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَلْتُمْ أَزِّلَّهُ اللہ نے قرآن نقشہ کہن دیتا اسی طوری ہیں درامہ سن لئے ہیں بدر دے اندر مدد اطاق کر دیتی ابو بکر صدیق نال نے ہجرت وچ نال نے غار وچ نال نے اللہ اکبر او غار غار سور مکہ دیو غار ہے جسے آج خود آدمی اکیلہ چڑھے تے چڑھنا مشکل ہے اس غار میں ابو بکر صدیق نے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کندیاں تے سوار کر کے لے گئے اللہ اکبر قرآن پاک نے نقشہ کہن دیتا ہے اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِسْيَكُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اے ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڑھے دعا دینا لے ایک قرآن جہور واقعہ بھی موجود ہے میں مختصر اشارہ کرنا موسیٰ علیہ السلام چل رہے نے چل دیا چل دیا اگے دریاد قریب پہنچے نے اگے دریاد یہاں موجہ نے پیچھے فیرونڈ یہاں فوجہ نے موسیٰ علیہ السلام آنے لڑائی ہوگی تو لڑائی کروگے اللہ و اللہ قوم علیہ السلام اس لئے لڑ سکتے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو لدعا کر دینے اور آن دینے اِنَّ مَعِيَا رَبِّي سَيَحْدِينَ موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے میرا رب میرے نالے میری رہنمائیاں فرمائے گا اپنی قوم نو شامل نہیں کیتا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ والینوں اپنے صحابینوں اپنے ساتھیانوں شامل نہیں کیتا لیکن یادو ابو بکر صدیق دیباری آئیے ابو بکر صدیق دا مقام اتنے فضیلت اتنی ہے شان اتنی ہے مقام اتنے منقبت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرما دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ویچ فرما دینے ابو بکر غم نہ کر اِنَّ اللَّهَ مَانَاس ساڑھے دعا دینا اللہ اللہ اکبر ابو بکر صدیق نو اللہ دے پیغمبر نے اپنے نال شامل کیتا ہے اور اج تمام مسلمانہ دا کیتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دا روزہ جنت ہے آپ دی قبر مبارک جنت ہے ابو بکر صدیق اس جنت میں چرام کر رہے نے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِمْبَرِي رَوْزَةُمْ مِنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ اے میرے سیاں باغ آپ فرما گئے میرے ممبر دلکے میرے صدیقہ دے حجرے تک سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے حجرے تک رَوْزَةُمْ مِنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ عصارہ کی یہ جنت دا ٹکڑا ہے وہ جنت ہے ابو بکر صدیق جتے ارام کر رہے نے وہ جنت دا ٹکڑا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے کبر مبارک ہے پیغمبر علیہ السلام دے نال وہ جنت دا ٹکڑا ہے ابو بکر صدیق جنت میں چرام کر رہے نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے حجرے لوگ جاندے نے مکہ اور مدینہ مسل نبیدی زیارت کر دینے وہ تھے بابو سلام دروازہ ہے اس بابو سلام دروازہ سے گزر دیا ہویا اسلام علی رسول اللہ اسلام علی عبی بکر اسلام علی عمر انہوں نے اللہ کیا سلام دیا ہو روز ہزارہ لوگ وہ تھے گزر دینے انہوں نے سلام ابو بکر صدیق تے سلام ہون عمر فروق تے سلام ہون ایک دن ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اٹھنا چاہنے اٹھ نہیں سکتے آپ نے گسل کر آیا گیا ہے پھر غشی اتاری ہو گئی ہے حضرت بلال انتظار کر رہے نے اللہ دے پیغمبر تشریف لے انت جماعت کران تین دفعہ اٹھنا چاہیا تے نہیں اٹھ سکے آپ نہیں جا سکے مسجد اندر آپ فرمو دینے مروع با بکر فلیسلے بالناس اللہ واللہ پیغمبر علیہ السلام اپنے مسلدہ وارس اپنی زندگی اندر کسنوں بنا کے گئے نے حضرت علی بھی موجود نے حضرت عباس بھی موجود نے حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود نے کئی صحابہ موجود نے نبی دیر چچا عباس بھی موجود نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی موجود نے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے بلال مروع با بکر فلیسلے بالناس ابو بکر صدیق نو کاؤ کے لوگا نو جماعت کرائے میرے ابو بکر امام بن گئے نے میرے حضرت علی مقتدی بن گئے نے ابو بکر وہ شخصیت ہے جیڑا میرے علی دے بھی امام حضرت عباس دے بھی امام اللہ واللہ ایک دن ایسا ہویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارک نو تھوڑا جا فاقہ ہویا حدیث دے الفاظ نے آپ تشریف لے آئے اللہ واللہ کس طرح نماز پر نوازتے آ رہے نے ایک ہاتھ حضرت علی دیکھن دیا تھے رضی اللہ تعالیٰ نو اور ایک ہاتھ مبارک حضرت عباس دیکھن دیا تھے میرے پیغمبر آ رہے نے تیاب صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک جڑے نے پیر مبارک جڑے نے سیتنا زمین دے نہیں لگ دے نقاحت دا عالمے کمزوری دا عالمے اسیت نماز پڑھ دی نہیں نا میرے بھائیو نمازی بن جائیے فرائضی پبندی کیجئے سب تو پہلا سوال کیا مطلب نماز دا ہوئے گا جس نے نماز چھڑی من ترک صلاتم متعمدن فقد کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان ہے اس نے جان بجھ کے نماز ایک چھڑ دی تھی انہیں کفر کیتا ہے یا کافر ہو گیا ہے مسلمان بے نماز نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈیڑھ لکھ صحابہ بھی چھو کوئی صحابی بھی بے نماز نہیں نماز ہی بن جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے اللہ دے پیغمبر رحمت کائنات سیدے دو عالم رحمت دو عالم نماز پر نماز دے آرہے نے قدم مبارک زمین تے سی نہیں لگ دے دو صحابہ دا سہارہ لے کے آرہے نے قدم مبارک زمین تے لکیرہ پہ کھینچ دے نے آپ پھر بھی مسجد چاہ کے نماز پڑھئیے ابو بکر صدیق پچھے ہٹن لگے آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر ٹھہر جاؤ اپنی جگہ دے راؤ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم آ کے قریب بیٹھ گئنے میرے نبی کھڑے نہیں ہو سکتے ابو بکر صدیق دی آپ امامت کرا رہے نے اور ابو بکر صدیق صحابہ دی امامت کرا رہے نے کائنات والوں دسنا چاہا میرے نبی نے کہ دنیا دیئے او نمازے جس نماز دے دو امام بنے نے ابو بکر دے امام رسول کائنات نے ابو بکر صحابہ دے امام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد امامت ابو بکر نے منی ہے میرے نبی خود مسلط کھڑا کر گئے نے علی مرتضی شیر خدا میرے پیارے علی میں کوئی اتراز نہیں کیتا سیدنا عباس نے کوئی اتراز نہیں کیتا کہ پیارے پیغمبر تو ساں کیوں کھڑا کیتا ہے اللہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں جو بیٹھے نے آپ ایک دن فرمان لگے اے میرے صحابہ ان اللہ خیر آبدن اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے اوہ دنیا میں چروے یا اللہ کل چلا جائے ایک گلہ ہو رہی ہیں نہیں جو کوئی بندہ انجدی گال کرے کہ ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کہ دنیا میں چروے یا اللہ کل چلا جائے یہ کون ہو سکتا ہے موت بیجتے کسے نو کوئی اختیار نہیں موت بیجتے کسے نو کوئی اختیار نہیں جو وقت مقرر ہے اس تے موت آگے روے گی لیکن آپ فرمان دینے ان اللہ خیر آبدن اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے اوہ دنیا میں چروے تسیوں دی عمر لمبی کر دینے آن یا میں اوہ میرے کول آجاوے اس نے اللہ کو لجانا پسند کر لے آئے صحابہ سارے بیٹھے نے ابو بکر صدیق رون لگ بے اللہ برازدان نبوت درازدان ابو بکر صدیق نے سیدنا ابو بکر صدیق رون لگ بے صحابہ آندے نے ابو بکر صدیق نو کی ہویا ہے ایکیوں رو رہے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے عام گل کر رہے ہیں عام ایک بندے دی گل کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کے اندے نے صحابہ اکرام دی جماعت کون ہو سکدہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لہوا او کون ہو سکدہے جسنو اللہ اختیار دے ہوئے کہ دنیا میں چروے یا اللہ کل چلا جاوے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اپنی کل کر رہے ہیں آپ سارے کل جدا ہونا چاندے نے محبت دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے آنسو جاری ہو گئے اللہ فراق دے اندر جدائی دے اندر فرط محبت اتنی محبت ہے جو تو کوئی پیارا ساتھی جدا ہونے لگے یا کوئی اثار نظران تو پھر آنسو جاری ہو جاندے نے ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام ساڑھے کل جان والے نہیں رون لگ بے اور آنسو جاری ہو گئے اللہ دے پیغمبر اپنی گل کر رہے ہیں آپ جانا چاندے نے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام جدو سفر آخرت کیتا ہے ابو بکر صدیق آئے نے پیغمبر علیہ السلام دے چیرہ مبارک نوں بوسا دیتا ہے محدثین آخ دے نے میدہ بوسا لینا سنتے میدہ بوسا لینا جائزے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بوسا لے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب تو پہلے خطبہ دین دینے سب تو پہلے ایمان چول ابو بکر کون ایمان چول ہجرت و چول بدر دے اندر اول اہو دے اندر پہلے اہو دے اندر اول ہنین اندر اول خندق اندر اول غار اندر اول مزار اندر بھی اول ابو بکر ہوئے جڑا حوزے کوسر تے بھی اول تے جنت وچ بھی اول اللہ واللہ بوسا دین دینے بوسا دیکھے ادھر صحابہ وچ قرآن مچیا ہوئے اللہ کے رسول فوت ہوگئے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو خاصے پریشان نے وہ آخ دینے کے جڑا کھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگئے نے محسدی گردن اڑا دیں گا ابو بکر صدیق آئے نے خطبہ ارشاد فرمو دینے خطبہ پڑھ دینے قرآن دیئے یاد پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل خر رسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہلے بھی بڑے نبی آئے نے گزر چکے نے افا اماتا اگر آپ نو موت آجاوے آپ چلے جان او قتلہ یا شہید کر دیتے جان ان قلبتم علا آقابکم کہ تسی اپنی ایڈیاں تے پھر جاؤگے صحابہ اکرام ایتاں سن کے سناٹا چھا گیا انکا میتن و انہم میتون حضرت بلال رو رہنے حضرت انس رو رہنے سیدہ فاطمہ تو زہرہ پاک نبی دی آخری نبی دی آخری بیٹی باب جدائیاں دے گئے نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ بھی رو رہے نے حسن حسین بھی رو رہے نے اس کو حرام مچیہ مدینہ دے اندر اللہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے صحابہ نسہارہ دیتا ہے خطبہ دیتا ہے پیغمبر علیہ صلی اللہ تو سلام دے وفات والے دن سب تو پہلا خطبہ اگر کسے نے مسد نبی ویچ دیتا ہے اس دا نام ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرماؤں دے من کانا یابد محمد فإنہ محمد قدمات صحیح بخاری باب وفات نبی رسول اللہ صلی اللہ دی وفات چیپٹر ہے آیتیں کئی لوگ آندھے رسول پاک فوت ہی نہیں زندہ نے کتنی بدعقیدگی ہے نبی بھی زندہ ہے ولی بھی زندہ ہے قبر والے بھی زندہ ہیں سنتے بھی ہیں میرے بھائیو یہ عقیدہ قرآن من کانا یابد محمد محمد فإنہ محمد قدمات جو تاڑے وچوں محمد صلی اللہ سلم دی عبادت کردہ سی محمد صلی اللہ سلم تفوت ہو گئے نی محمد صلی اللہ سلم معبود نی جو اللہ دی عبادت کردہ سی مل کانا یابد اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت رسول اللہ صلی اللہ سلم سکھا گئے سالے اللہ نے فرمایا سی میرے ساکی کوسر نبی میرے شاف روز جزا نبی سید لمبی نبی امام کائنات نبی سید سکلین نبی امام القبل تین نبی تسی آپ یہ نہ نو فرما دیو میرے نبی یقی دادا سگے امت نو اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ بیلان کر دیو قل انا صلات ونس گی ومح یا ومم مات للہ فرما دیو تسی کہ میری نماز میرا رکوع کرنا میرا سجدہ کرنا میری عباد کرنا ونس میرا قربانیا کرنا ومح یا میرا زندہ رہنا اگے کیے مح یا تو اگے کیے ومم مات للہ یہ نہیں فرمایا کہ میری حیاتی میری حیاتی فرما ومم مات للہ میرا فوت ہو جانا بھی کی دے واسطے لِللہ رب العالمین ایک اللہ واسطہ جینا سارے جہانا رب ہے سارے نماز اگے سارے دا سارے کرنے مات معات کی دے واست سارے حیاتی کی دے واست جینا مرنا کی دے سارے ایک اللہ واسطہ تو میں پہلا فرما بردار ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت سا کی یہ کوسر ہے یہ میرے پیغمبر دی سیرت ہے کہ نمازہ اللہ واسطے سجدہ اللہ واسطے قربانیہ اللہ واسطے جینا مرنا اللہ واسطے زندہ رہنا بھی اللہ واسطے اللہ دی بندگی اللہ دی عبادت تو میرے بھائیو اگر دنیا جہان دی کامیابی چاہ دے تو صحابہ اکرام دیں ترہ ایمان لیانا پوے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا قرآن نے فرما دیتا ہے اُنہ دی ترہ ایمان لے آوگے تو حدیت یافتہ پھر بنوگے ایمان والے پھر بنوگے کیونکہ اُنہ دے دلاؤں تے ایمان اللہ نے خود لکھ دیتا ہے ایمان دیا مہرہ جڑ دیتیاں ہیں قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيمَانِ نَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى اللہ نے امتحان دلاؤں دے لے کے تقوی انہوں نے عطا کر دیتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاجْدٌ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مقام تے تشریف فرمانے ایک کومہ ہے اس کومے تے آپ تشریف لے گئے نہیں اس باغ دے اندر اور دروازہ بند کر دیتا اور آپ نے فرمایا دروازہ اب بند کر کے کسے انہوں اندر نہ آن دیا دے میری اجازت دے بغیر صحیح بخاری اندر حدیث پاک موجود ہے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اجازت تو بغیر کسے انہوں اندر آن دی اجازت نہیں کیونکہ پرانے زمانے چھے باغان دے دیواراں اور پھر ایک گیٹ لگایا جاندہ سی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کومے تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدم مبارک لٹکا کے تشریف فرما نے بیٹھ گئے نے کسے نے دروازہ کھٹ کٹایا ہے حدیث ہی بخاری اندر موجود ہے کوئی قسمت والا آیا ہے دروازہ پہ کھٹ کٹاندھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسمت والا اللہ دے گھر وچبائے کے رب دا قرآن سننے والا سیابدی عظم سننے والا سیابدی شان سننے والا اوہ کتنیا قسمتاں والے سن جنہاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بیاں زیارت ہوئیاں جنہاں نے پیغمبر علیہ السلام دے شگر دے اختیار کی تھی جنہاں نے قرآن پڑھیا تے پیغمبر علیہ السلام دے کھولو جنہاں نے نمازاں سکھیاں تے پیغمبر علیہ السلام کھولو جنہاں نے باتاں سکھیاں تے پیغمبر علیہ السلام کھولو چیمہ صاحب تشریف لا چکے نہیں بس میں دو میٹر اندر حدیث اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ٹھنڈے ہوگے زورنا نعرہ مارو نعرہ تکبیر عظمت صحابات شان مصطفیٰ مناظر اسلام مولانا محمد نوات چیمہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارض کر دینے صحابی اللہ دے پیغمبر دروازہ کسے کھٹ کھٹ آیا ہے آپ فرما دینے گلت وجہ دنا سن لینا اے اوہ زبانیں جیڑی زبان میں چون سچ دے سوا کچھ نہیں نکل دا وماین تقوان الحواء انہو واللہ وحیوئی صحابی بولیتے اپنی مرزی نال تابی بولیتے اپنی مرزی نال امام بولیتے اپنی مرزی نال محدیس بولیتے اپنی مرزی نال لیکن زبانیں رسالتو زبانیں میرے پیغمبر دی زبان او زبانیں جس زبان دی گرنٹی میرے اللہ نے دی تھی ہے اللہ فرما دینے میرے پیغمبر اپنی مرزی نال نہیں بول دے اوہ اوہ دوئیں بول دینے جنہو رب دی وحی آن دی ہے اللہ و اللہ آپ فرما دینے میرے صحابی جیڑی دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے اسنو اندر آن دی جازت بھی دے دیو و بشیرہو بالجنہ تے جنت دی خوشخبری بھی دے دیو کیسا قسمت والا ہے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے افتح لہو و بشیرہو بالجنہ اندر بھی آن دیو اجازت بھی دے دیو دروازہ بھی کھول دیو جنت دی بشارت بھی دے دیو دروازہ کھولیا جاندھائے تے سامنے ابو بکر صدیق نے اللہ و اللہ زبان نبو ہو تی چکیا ارشاد ہویا دروازہ کھولو بھی جنت دی بشارت بھی سنا دے دیو اللہ و اللہ پھر دروازہ بند کر اندو کم ہویا ہے ابو بکر صدیق آ کے بیٹھ گئنے پھر تھوڑی دیر گزریے حدیثہ ہی بخاری اندر موجودے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ابو بکر صدیق بھی موجود نے پھر کوئی قسمت والا آیا ہے او نے پھر دروازہ کھولاندہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ارز کیتا جاندہ پھر کوئی آیا ہے آپ فرماندہ نے آن دیو آن دیو اینو نال نال افتالہ ہو و بشر ہو بالجنہ آن بھی دیو تے جنت دی بشارت بھی دے دیو اللہ و اللہ دروازہ کھولیا جاندہ ہے تے سامنے عمر فاروق نے اللہ و اللہ پھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا الغرض ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر فاروق آئے نے اسے ترتیب نال جسے ترتیب نال پیغمبر علیہ السلام تو بعد دنیا تو تشریف لے گئے آپ دی قبر مبارک دے نال اونا دی تدفین ہوئی روزہ مبارکہ دے اندر جنت دے اندر آپ دے نال ہی تدفین ہوئی اسے ترتیب نال آئے نے پھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاندہ ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو دو بعد پھر دروازہ کھٹ کھٹ کھریا عرض کردے نے اللہ دے پیغمبر پھر کوئی آیا آپ نے فرمایا اینا نو ہی آن دیو تینا نو چند دی بشارت بھی سنا دیو تینا نو چند دی بشارت بھی سنا دیو تینا نو نو تھوڑا اے بھی دس نائے کہ توڑی تے قزمے شائے گی اللہ و اللہ پیغمبر علیہ السلام جنہ دیا بشارتا اللہ دے حکم نال سنایا کردے سن آپ نے فرمایا اینا نو جنہ دی بشارت بھی دینی اے آن والے نو تینا نال ایوی دسنائے توڑی تے عزمے شاونی آن دنے میں دروازہ کھولے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی اللہ اکبر میں اینا نو دسیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جنہ دی بشارت بھی دیتی ہے تینا لے توڑے واسطے یہ حکم ہے کہ توڑے تک عزمیش آئے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جنہ دی بشارت اللہ دا شکر ادا کردنے تی عزمیش دے جدوں گا اللہ ایتیاں دنے واللہ المستان اللہ ہی عزمیشان در مددگار ہے صحابہ اکرام دی تریفتے خاتم نہیں ہو سکتی سب دے سب جنتی نے کل لن وعد اللہ الحسنہ اللہ نے فرما دی تا سب نل میں جنت دے وعدے کر دیتے نے وہ سارے دے سارے جنتی نے انہا جو کسے صحابی دا بھی کو انکار کرے وہ قرآن دا منکر ہے انہا زبان رسالت دا منکر ہے اللہ تعالی صحابہ اکرام دی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اسی محبت کے ساتھ اللہ تعالی کل قیامت کے دن صحابہ اکرام اہل بیت کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے واخر داوائی الحمدللہ رب اللہ